کہتے ہیں کہ جب روم بسنا شروع ہوا تھا تو اسی جگہ سے بسنا شروع ہوا تھا یہ نیشنل مونیومنٹ ہے اٹلی کا ان کو مانا جاتا ہے فادر آف دا آلٹر لینڈ یہ جو روڈ ہے یہ یہاں کی مین شوپنگ سٹریٹ ہے بھائی کس کس کا ڈریم پلیس ہے یہ بتانا جرور یا انسٹاگرام یا فیت بک پہ لوگوں نے فوٹو دیکھو گے نا تو بالکل خالی آتی ہے لیکن ریالیٹی آپ دیکھو بھیڑ کتنی ہے اور جو بھی یہاں یوٹیوبرز آئیں یار انہیں بدنام نہ کیا کرو اور اپنے انڈینز کو خاص کر یار اپنے دیش کو اپنے لوگوں کو بدنام مت کرو ملوتر حضاب کر رہے ہیں ابھی ڈیلیٹ ابھی اپنی بنا رہا ہوں اور ان گڑڈوں کی بات کر رہے تھے بھائی کہ گولیاں لگی ہیں گولیاں لیاں کچھ نہیں ہے یار اتنی بوکنگ ہے کہ اگر آپ کو گائیڈ یہاں سے چاہیے تو وہ ایک مہینے تک کی بوکنگ ہے اور یہ فوٹو اس کے دوارہ دکھایا گیا ہے تھوڑا سا کہ کیسے کیسے یہ یہاں پر لائی ہو رہی ہے دیکھو بھائی یہاں سے ارینہ بلکل کلیر دکھ رہا ہے تو یہ ارینہ کی ٹکٹ لینے کی کوئی جرورت نہیں ہے آرک آف کانسٹنٹین جو رومن سمراجے کی کلہ کا ایک بہترین نمونہ ہے اسے 312 عیسوی میں ہوئی میلوین بریج کی لڑائی میں سمراج کانسٹنٹین کی جیت کی یاد میں بنوایا گیا تھا سمراج کانسٹنٹین نے سن 306 ایڈی سے 337 ایڈی تک رومن سمراجے پر راج کیا اور وہے سب سے پہلے سمراج تھے جو کرسچینٹی میں کنورٹ ہوئے 21 میٹر لمبا اور 26 میٹر چوڑا یہ ہے آرک روم کا لارجس ٹریمفل آرک ہے اس آرک میں سمراج کانسٹنٹین کے سینک ابھیان اور انہیں مہتوپونڈ گھٹنائے دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ آرک روم کا ایک پاپولر ٹوریسٹ اٹریکشن ہے موسیقی موسیقی پیلیتین ہیلز روم کا one of the oldest area ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ روم شہر اسی جگہ سے بسنا شروع ہوا تھا اور پرانے رومن راجاؤں کے محل کے خندر آپ کو یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوپر ہے پیلیتین ہیل ایریا اور وہاں بھی جائے جا سکتا اس ٹکٹ میں لیکن بچہ ہمارے ساتھ ہے پیزل بہت چلنا پڑے گا آگے کچھ اور دیکھتے ہیں اوپر سے بھی یہی سب نیچے کی طرف دیکھنے والا ہے اور یہ ایک ٹیمپل جو ہے اکیس سو سال پرانا یہ ہے سارا رومن فورم ایریا کہتے ہیں کہ جب روم بسنا شروع ہوا تھا تو اسی جگہ سے بسنا شروع ہوا تھا رومن فورم رومن سمراجے میں پولیٹیکل سوشل اور کمرشل ہب ہوا کرتا تھا جہاں پبلک سپیچز ویجے جلوس اور الیکشن آدھی جیسے کام ہوا کرتے تھے یہاں گھومنے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ رومن سمراجے کے لوگوں کا جیون کس طرح تھا دی رومن فورم آج ایک یونیسکو ورلڈ ہریٹیز سائٹ ہے اور ورلڈ کی ون آف تا موسٹ ایمپورٹنٹ آرکیولوجیکل سائٹس میں سے ایک ہے موسیقی 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 ایمیز اسی تو روی الترنت ولی آبي十 کل shield دی رحمہ وہ این 快بوط دم یقهای ت الصحر دی رحمہ ایمیز رجا دی ر suffered ایمیز 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 تی خیق ع мі施 سکر اور رومن فورم سے آگے ہم پہنچے ہیں آلٹر آف دی فادر لینڈ پہ یہ نیشنل مونیومنٹ ہے اٹلی کا اور یہ ڈیڈیکیٹیڈ ہے وکٹر ایمینویل سیکنڈ کو جو یونیفائیڈ اٹلی کے فرس راجہ تھے اور جو یہ بیچ میں سٹیچو ہے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے یہ بھی وکٹر ایمینویل سیکنڈ کا سٹیچو ہے اور یہ ہے پیجا وینیجیا پہ بلکل اور کمال کی اور آپ نے روم کی جہاں بھی فوٹو دیکھی ہوگی اس بیلڈن کو جرور دیکھا ہوا کمال کا ارکیٹیکچر ہے پچاس سال لگ گئے تھے اس کو بننے میں اٹھارہ سو پیچاسی میں شروع ہوا تھا اور انیس سو پینتیس تک بنتا رہا اس کو الگ الگ ناموں سے بھی یہاں کے لوگ کہتے ہیں کوئی ٹائپ رائٹر بولتا ہے اس کو کچھ کےک اور کچھ ایسے ہی کچھ اور بھی نام ہے اس مونیومنٹ کے انٹری فری ہے اور آپ شاید اوپر تک جا سکتے ہیں اس کے اوپر جانے کا بھی راستہ ہے لیکن وہاں پر فیز لگتی ہے اور وہ لفٹ سے جائے جاتا ہے یہ ہے بھائی وہ ہیوز ٹیچو جو ہے وکٹر ایمینویل سیکنڈ کا اور پیدرہ دیلپاتیا ان کو مانا جاتا ہے فاردر آف د آرٹر لینڈ اور یہ اوپر سے بھیو اور یہ ہے پیزا دی وینیزیا اور اٹالین فلیگ لہراتا ہوا کچھ کچھ بھارتی ہے ترنگے کی طرح ترنگا ہے یہ بھی بھارتی ہے ترنگے میں کےسری سفید اور ہرا ہوتا ہے اور اس میں ہے ہرا سفید اور لال رن یہاں پرنا ہے ان ایڈ آؤٹ ہر جگہ اور آؤٹ شاید اوپر سے ہے تو ووڑی بھارتی ہے ووڑی بھارتی ہے ساری جنگہ سے بہت بڑی ہے دکھتا ہے اس کے اوپر بھی جائے جا سکتا ہے وہاں جانے کے لئے کچھ ٹکٹ لگتی اور اوپر سے جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت ناجارہ دکھتا ہے اور یہ جو اوپر جانے کے انٹری ہے وہ ہے پندرہ یورو اور دو یورو کنسیشن ہے مطلب تیرہ یورو ہوگی شاید اور ٹائمنگ جو ہے وہ ہے ساڑھے نو سے ساڑھے ساتھ تک بچے مل گئے ہیں اور انج babe اینٹھ بھوک مندpts ہی بھاغ لے jายٹھ پنک ہر دقی مل گئے تھا کے لئے مگڈی پر کھا کے پیجرم ہے پیزا پاس تھا counter اور یہ بکمر مونیمنٹ ہے ہر گلی میں ہر جگہاں کوئی آرکیٹیکچر بیلدنگ سکپچرز یہ جو روڑ ہے یہاں کی مین شوپنگ سٹریٹ ہے ویا بھی کورسو کر کے ایسی نام ہے بھائی ویا دیل کورسو بچے مانے نہیں ہیں میک ڈاللڈز میں لیایا ہیں اپنے جیسے میک ڈاللڈز کے سائن نہیں ہیں جیسے وہ ریڈ وگرہ والا ہے تو یہاں پہ میک ڈاللڈز میں اندر ہم نے آرڈ کر دیا ہے میں باہر ویسے آیا تھا دکھانے کے لیے آرڈر جو ہے وہ یہاں پہ یہ ماشین پہ کرنا پڑتا ہے یہ ڈیجٹل ماشین ہیں فود آگیا بھائی فرنچ فرائز برگر کوہوک پیپسی لپ ٹنٹی یہ ہی مل سکتا تھا یہاں پہ ٹوٹ پڑو ٹوٹ پڑو آکرمان آکرمان ہم نے میک ڈی پہ لنچ کیا لنچ سمجھ لے لیکن بج گئے ہیں ساڑھے چھے ہیں بھار آری تھی باریش تو ہم رکھ گئے ہیں اندر میک ڈی کہیں اور آپ جا رہے ہیں پھار یہ جو روڈ ہے یہ جاتا ہے ٹرے بھی فاؤنٹین کی صرف ماننی اینرڈی آئی ایک اور چیز آپ جب بھی اپنے بچوں کو لائیں تو جیسے میں نے یہ بچے کو پینایا اس کا سکول کا آئی کارڈ جس سے پہچان رہے تو آپ بھی بچے کو سکول کا آئی کارڈ یا کوئی نہ کوئی اپنا ویسٹنگ کارڈ آئی کارڈ کی بچوں کو آہدھت ہوتی ہے اس لیے پہن لیتے ہیں ماننی نے پینا ہوا ہمارے دن ماننی ویسے بھی اچھا بچہ ہے ماننی خود سے ہی پہن لیتا ہے ماننی خود سے ہی پہن لیتا ہے اکلی میں جانے بکل چاکٹ پہن کے جانے پڑی اوکے سن لو بھائی باپ کے بیٹھے کو بھی سن لو ایک انفورمیشن یہ بھی ہے یہ مہی کا مہینہ ہے تو یہاں پر تھنڈ ہے ابھی بچوں کے لیے تو اٹلی آؤ تو جیکٹ پہل لینا شام کو تھنڈ ہو جاتی ہے دن میں تھوڑی گرمی ہے اور ہم پہنچے ہیں the most famous icon of Rome اور اٹلی بھائی کس کس کا ڈریم پلیس ہے یہ بتانا جرور یا ٹرے وی فاؤنٹین اٹھارویں شتابدی سے روم اور اٹلی کا ایک آئیکونک لینڈمارک ہے ٹرے وی کا مطلب ہوتا ہے تیراہے کا چونک تو ٹرے وی فاؤنٹین کا مطلب ہوا تیراہے کے چونک پر لگا فوارہ ٹرے وی فاؤنٹین اٹلی کی بہترین واسطوگلہ کا ایک نمونہ ہے جس کا ڈیجائن آرکیٹیکٹ نکولا سالوی نے کیا اور 1762 میں گسے پہ پینینی نے اس کو کمپلیٹ کیا ٹرے وی فاؤنٹین کی اچھائی 86 فٹ ہے اور چوڑائی 161 فٹ ہے جس کے بیچوں بیچ آپ کو سمندر کے راجہ اوشین کا سٹیچو دیکھنے کو ملتا ہے ایسا مانا جاتا ہے جو بھی یہاں سکھا فیکتا ہے وہے روم دوبارہ آتا ہے اور تین سکھے فیکتنے سے گوڈ لکھ ہوتا ہے ٹرے وی فاؤنٹین میں جو سکھے ڈالے جاتے ہیں ان کو روم میں چیریٹی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یورو نیوز کے حوالے سے مانے تو ہر سال لگ بگ دس لاکھ کوئن ٹرے وی فاؤنٹین میں فیکے جاتے ہیں آج ٹرے وی فاؤنٹین روم کے ٹاپ ٹورسٹ پلیسز میں سے ایک ہے اور دھیر ساری فلموں میں فلم آیا جا چکا ہے اگر آپ سکھا فیک رہے ہیں تو دھیان رکھیں سکھا لیفٹ شولڈر کے اوپر سے فیکیں اور ایسا بھی مانا جاتا رہا ہے کہ فوارے کا ایک گھنٹ پانی پینے سے بھی آپ کو روم واپس آنے کا سوباگیاں ملتا ہے لیکن آپ یہ پانی مت پینا صحت کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور فوارے میں کودنے کی غلطی تو بلکل بھی نہ کرنا نہیں تو بھاری جرمانہ چکانا پڑ سکتا ہے بھائی پہلے ہم آرام جیسے کھڑے ہو کے دیکھیں گے اس کے بعد تھوڑی سی ویڈیو بنائیں گے پہلے خود دیکھ لیں موسیقی انسٹاگرام یا فیت بک پہ لوگوں نے فوٹو دیکھو گے تو بلکل خالی آتی ہے لیکن ریالیٹی آپ دیکھو بھیڑ کتنی ہے کمال کی بھیڑ ہے اور ابھی ایک بندہ نا اوپر چڑھنے لگا تھا مطلب جو فاؤنٹین کی وہ وال ہے اس کے اوپر تو وہاں سے پولیس والے سوارپان کی کچھے بھائی اس کے اوپر چڑھ کے پوٹو بلک نہیں کرانی جو نیچے بانی ہوئی ہے نا فاؤنٹین کی اس کے اوپر ایسے وہ میڈم سڑھی ہے اس کے اوپر نہیں چڑھنا بات پولیس اتنی تیج آئی پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آکے پولیس والے اور بیٹ دیکھو اور اب ہم یہاں سے جانے لگے ہیں اگلے کسی اتریکشن کے موسیقی موسیقی موسیقی